بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء و امام المرسلین نبینا محمد وعلى آلہ و صحبہ ومن سن بسنتہی الی ام الدین اما بعد براغران اسلام ہم اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو مسلمانوں کے لئے مکمل کر دیا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اليوم اکملتو لکم دینکم و اتممتو علیکم نعمتی کہ آج میں نے تمہارے لئے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور میں نے اپنی نعمت کو تم پر تمام کر دیا اس آیت کی تفسیر میں امام نے کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حلال وہی ہے جس کو اللہ حلال قرار دے اور حرام وہی ہے جس کو اللہ حرام قرار دے اور شریعت وہی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے اب اس شریعت میں نہ اضافے کے گنجائش ہے اور نہ ہی شریعت سے کچھ کم کیا جا سکتا ہے کمی اور زیادتی کی کوئی گنجائش نہیں ہے اب اگر کوئی آدمی دین کے مکمل ہونے کے بعد شریعت کے تمام ہونے کے بعد دین میں سواب سمجھ کر کوئی کام انجام دیتا ہے تو علماء نے اس کام کو دین کے نام پر سواب کے لیے کیے جانے والے اس عمل کو بیداد کہا ہے اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو بھی بیداد ایجاد کرتا ہے دین میں نئی چیز داخل کرتا ہے نبی علیہ السلام نے اس کے لیے کہا کہ یہ جہنم کا راستہ ہے جہنم کا طریقہ ہے اللہ کے نبی علیہ السلام ہر خدبے میں چاہے خدبہی نکاح ہو خدبہی جمعہ ہو آپ جانتے ہیں کہ خدبت الحاجہ کی تلاوت اور خدبت الحاجہ کا آپ احتمام کیا کرتے تھے خدبت الحاجہ میں جو الفاظ ہیں ان الفاظ پر آپ غور کیجئے کہ نبی علیہ السلام ہر جمعہ ہر ہفتہ مسلمانوں کو کیا یاد دلانا چاہتے ہیں کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کیا کہنا چاہتے ہیں نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثِتِمْ بِدْعَا دین کے نام پر کی جانے والی ہر نئی چیز بِدعَت ہے وَكُلَّ بِدْعَتِنْ ضَلَالَ اور ہر بِدعَتْ انسان کو گمراہی کی طرف لے جائے گی وَكُلَّ ذَلَالَتٍ فِي النَّار اور ہر گمراہی انسان کو جہنم کی طرف لے جائے گی ہر نئی کام بِدعَت اور ہر بِدعَتْ انسان کو گمراہی کی طرف پہنچاتی ہے اور ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے جاتی ہے کیوں بِدعَتْ انسان کو جہنم میں لے جاتی ہے نبی علیہ السلام نے اس قسم کے الفاظ معصیتوں کے لئے گناہ کے کاموں کے لئے آپ نے استعمال نہیں کیے صرف بِدعَتْ کے لئے اتنا خطرناک اور نبی علیہ السلام نے اتنی شدید وعید سنائی ہے وجہ کیا ہے ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اِنَّ اللَّهَ حَجَبَتْ تَوْبَةْ اَنْ كُلِّ صَاحِبِ بِدعَتٍ حَتَّى يَدَعَ بِدْعَتَهُ کہ اللہ تعالیٰ نے بِدعَتی کے لئے توبہ کا دروازہ بند کر دیا جب تک وہ بِدعَتْ میں ملووذ ہے گناہوں سے توبہ کرنا چاہتا ہے اللہ کے دربار میں معافی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے معافی کو اس کے توبے کو قبول نہیں کرے گا جب تک کہ وہ اپنی بِدعَت کو ترک نہ کرے گا بِدعَت کو جب تک نہیں چھوڑتا اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول نہیں کریں گے توبہ کا دروازہ بِدعَتی کے لئے بند ہے میرے محترم مسلمان دوستو صلف کہا کرتے تھے الْبِدعَتُ اَحَبُّ اِلَىٰ اِبْلِیسِ مِنَ الْمَعْسِيَةِ صلف کہتے تھے کہ ابلیس کے پاس بِدعَتْ مَعْسِيَتْ سے زیادہ پیاری ہے مَعْسِيَتْ سے زیادہ محبوب ہے کیوں؟ اس لیے کہ مَعْسِيَتْ کرنے والا گناہ کے کام کرنے والا کبھی اس کو حلال سمجھ کر نہیں کرتا آپ دیکھ لیں غور کر لیں کوئی مسلمان اگر شراب پیتا ہے تو کبھی وہ شراب کو حلال نہیں سمجھتا نصیحت کی جائے تو کہتا ہے کہ بھائی یہ حرام ہو یہ غلط چیز ہے لیکن نفسانی خواہشات کا غلبہ ہوتا ہے انسان کر لیتا ہے حرام سمجھ کر کرتا ہے اگر اللہ نے کبھی اس کو توفیق دے دی اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا کر دی ایک نہ ایک دن اس کے براز معصیت سے باز آنے کے امکانات ہیں چھوننے کے امکانات ہیں اللہ کے دربار میں رجوع ہو کر توبے کے امکانات ہیں لیکن جو براتی برات کرتا ہے چاہے جس قسم کی برات ہو وہ اس کو گناہ سمجھ کر نہیں کرتا دین اور شریعت سمجھ کر کرتا ہے اسی لئے کبھی اس کو توبے کی توفیق نہیں ہوتی توبہ نہیں کرتا ہے براتی برات کے حالت میں مر جاتا ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ توبہ کا دروازہ اس پر بند کر دیا ہے اور اسی لئے براتی جہنم میں چلا جائے گا ایک اور وعید سن لیجئے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہا کہ میں حوضِ قوسر پر انسان کو پانی پلاؤں گا اپنے امت کے لوگوں کو پیاری رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے حوضِ قوسر کا پانی پلائیں گے کچھ لوگ آئیں گے امت کے افراد ہیں نبی علیہ السلام ان لوگوں کو اپنے پاس بلائیں گے تاکہ حوض سے پانی پلاؤں سکیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے قریب یہ لوگ آئیں گے قریب آنا تھا کہ آپ تک پہنچنا تھا کہ فرشتے حائل ہو جاتے ہیں آپ کے اور آپ کے امتیوں کے درمیان نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انہی روکتے کیوں ہوں ان کے اور مجھ میں حائل کیوں ہوتے ہو اور رکاوٹ کیوں منتے ہو انہی آنے دو یہ میری امت کے افراد ہیں فرشتے جواب دیتے ہیں فرشتے کہتے ہیں کہ آپ نہیں جانتے آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے بعد کتنی بیرات کی چیزیں انہوں نے ایجاد کر لی ہیں کتنی بیرات کے کام انہوں نے ایجاد کر لی ہیں آپ کو نہیں پتا نبی علیہ السلام کا یہ سننا تھا کہ پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عوضِ قوسر کا پانی پلاتے ہوئے کہیں گے سوخن سوخن لمن غیرہ بعدی کہ دوری ہو دوری ہو ایسے لوگوں کے لیے جنہوں نے میرے دین کو میرے بعد بدل دیا میرے دین کو بدلنے والوں کے لیے یہاں کوئی گنجائش نہیں یہاں کوئی پانی نہیں نبی علیہ السلام ان لوگوں کو اپنے حاؤس سے پانے پھلانے سے دور کر دیں گے کتنی بڑی محرومی کی بات ہے اس انسان کے لیے جو انسان برات ایجاد کرتا ہے اور دین سمجھ کر اس پر جھٹا رہتا ہے تنبی کی جاتی ہے بتایا جاتا ہے سمجھا جاتا ہے اس کے باوجود بھی وہ انسان باز نہیں آتا اپنے آپ کو دور نہیں رکھتا میرے دوستو برات میں ایک اور خطرناک چیز ہے آپ غور کریں کہ شریعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کرنے والی ذات رب العالمین کی اللہ نے یہ شریعت بنائی ہے اللہ نے یہ شریعت اتاری ہے اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ کون سی چیزیں بندوں کے لیے مناسب ہیں اللہ نے اس کو واجب قرار دیا مسنون قرار دیا رب کو پتا ہے کون سی چیزیں بندوں کے لیے نامناسب ہیں اللہ نے حرام قرار دیا اب اگر کوئی بندہ برات ایجاد کرتا ہے نئی چیز شریعت میں داخل کرتا ہے غویہ کہ وہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ شریعت بنانے والا میں ہوں اللہ کے ذات کے مقابلے میں نئی چیز ایجاد کر کے نئی بات ڈال کر گویا کہ اپنے آپ کو رب کے مقام پر رکھنا چاہتا ہے اللہ کے مقام پر رکھنا چاہتا ہے کیونکہ شریعت اللہ نے نازل کی ہے اب اگر وہ نئی شریعت بناتا ہے تو گویا کہ رب العالمین کے مقام پر اپنے آپ کو رکھنا چاہتا ہے کتنی بڑی خطرناک چیز ہے کہ رب العالمین سے دنیا کا کوئی مسلمان مقابلہ کر سکتا ہے کیا کوئی شریعت بنا سکتا ہے کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ اچھی چیز ہے میرے محترم مسلمان دوستو اگر چیز اچھی ہوتی بہتر ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس کو مسنون قرار دیتا اس کو شریعت میں داخل کرتا رب نے شریعت میں داخل نہیں کی تو گویا کہ وہ چیز اچھی نہیں ہے بہتر نہیں ہے اگر اچھی ہوتی تو نبی علیہ السلام کرتے اگر بہتر ہوتی صحابہ کرتے اگر اچھی ہوتی ائیمہ اور تابعین کرتے ان لوگوں نے نہیں کیا تو معلوم یہ ہوا کہ وہ چیز اچھی نہیں ہے بہتر نہیں ہے اس میں دنیا اور آخرت کی بھلائی نہیں ہے اور بیراتی عموماً خوارج کے طریقہ غلط فرقے غلط عقیدوں پر چل پڑتا ہے یہاں تک کہ انجام یہ ہوتا ہے کہ وہ اسی راستے پر چلتے ہوئے اسی راستے پر اپنے آپ کو کھپا دیتا ہے زندگی ختم ہو جاتی ہے کبھی توفیق نہیں ہوتی صحیح راستے پر آنے کے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی انہوں نے کچھ لوگوں کو دیکھا مسجد میں حلقہ بنا کر بیٹے ہوئے ہیں اور ہر ایک کے ہاتھ میں کنکریاں ہیں تسبیق انہ مسنون ہے انگلیوں سے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انگلیاں کل قیامت کے دن جو آدمی تسبیق انتا ہے جو آدمی تکبیر اور تحمیر انگلیوں سے کرتا ہے کل قیامت کے دن رب کے دربار میں یہ انگلیاں بات کریں گے گواہی دیں گی شہادت دیں گی کہ اے الہ العالمین تیرا یہ بندہ تیری تسبیق کیا کرتا تھا انہیں انگلیوں پر اسی لئے مسنون ہے انگلیوں پر گنا تو نبی علیہ السلام کے صحابی نے دیکھا ابن مسعود رضی اللہ تعالی انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ بیٹے ہوئے ہیں ہاتھ میں کنکریاں ہیں ایک آدمی کہتا ہے کہ تسبیق ہو تو سارے لوگ ایک زبان ہو کر استماعی شکل میں تسبیق کرتے ہیں تحلیل کر رہے ہیں تحمید کر رہے ہیں سارے لوگ استماعی شکل میں اور کنکریوں پر گن رہے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی ان لوگوں کے پاس آئے اور کہا کہ یہ کیا تم نے ایجاد کر لیا یہ کیا تم نے طریقہ بنا لیا دین میں نئی چیز لیا ہے ابن مسعود رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا کہ اتنی جلدی تم ہلاکت میں پڑ گئے اتنی جلدی تباہی کی طرف آگئے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برطن ہے ابھی ٹوٹے نہیں آپ کا لباس ہے ابھی آپ کا لباس بوسیدہ نہیں ہوا آپ کے میراس ابھی تقسیم نہیں ہوئی اتنی جلدی بیرات میں واقع ہو گئے اتنی جلدی بیرات میں پڑ گئے ان لوگوں نے کہا یا بابت الرحمن ابو عبد الرحمن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی انہوں کی کنیت تھی ما عردنا اللہ الخیر ہم نے خیر کا ارادہ کیا ہے اچھے نیت سے کام کر رہے ہیں ابن مسعود رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا کہ بہت سے اچھے نیت والے سنت تک پہنچ نہیں پاتے نیت درست ہوتی ہے ارادہ اچھا ہوتا ہے لیکن مہد ارادہ اچھا ہونا انسان کے لئے کافی نہیں اچھے ارادے کے ساتھ سنت کے مطابق ہونا بھی ضروری ارادہ اچھا ہے ارادہ نیک ہے سنت کے مطابق نہیں تو اللہ تعالی ایسے عمل کو قبول نہیں کرے گا اسی لئے مسلمانوں کو چاہیے کہ عمل تھوڑا کیوں نہ ہو معمول کیوں نہ ہو انسان کو چاہیے کہ وہ عمل کرے جو سنت کے مطابق ہو ورنہ انسان سنت کو چھوڑ کر برات کو اختیار کر لے گا ساری زندگی محنت کرتا رہے محنت کرتا رہے اس کی محنت کا کوئی سلح ملنے والا نہیں نیکیاں ملنے والے نہیں بلکہ براتی جتنی نیکیاں کرتا جائے اس کے گناہوں میں اتنا ہی اضافہ ہوتے جائے گا اسی لئے ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ برات کی خطرناکی کو ہم جانے پہچانے حتی المقدور اپنے آپ کو برات سے دور رکھنے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو سنت پر عمل کرنے اور بداعث سے بچنے کی توحیق ادا فرمائے اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھے ایمان اور اسلام پر زندہ رکھے موت دے تو اللہ توحید اور ایمان پر موت ادا فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين